ہلو گائز تو سواگت ہے آپ کا کیس انجینئرنگ ورکس میں تو دوستو آج ہم جو یہ چیمبر کھولنے جا رہے ہیں چیمبر کی پتیاں نکالنے جا رہے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا غلط طریقہ ہوتا ہے چیمبر پتیاں کھولنے کا اس سے آپ کی چیمبر پتیاں بینڈ ہو سکتی ہیں اور چیمبر پتی ٹوٹ بھی سکتی ہیں بینڈ ہو گئی اگر بڑیا پتی رہی جیسے یہ تو بلکل خراب ہیں ختم ہیں اس لئے ہم آپ کو اس میں چیک کر کے بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ کی پتیاں صحیح ہوں تو آپ اس کو نکالنے کے لئے چیمبر پتی یا چیمبر چھینی یا چھینی کا پریوگ کریں ہتھوڑے کے ساتھ تو یہ غلط طریقہ ہے ہتھوڑے سے بھی یا کسی پائیپ سے ٹھوکنا تو آپ پتیوں کا استعمال کریں جس سے یہ پتیاں آرام سے نکل جائیں تو یہ غلط طریقہ ہونے کے وجہ سے ہم آپ کو بڑیا طریقہ بتاتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی ہی انفرمیشن ویڈیو ہم بناتے رہتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے تو دیکھئے دوستو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں چیمبر پتی سے کیسے کھولا جاتا ہے تو یہ ہم نے پتیاں لے لی ہیں یہ چیمبر چھینی ہے جس سے ہم نے پہلے اس کو ٹھوکا آرام سے یہ دیکھئے کتنے پیار سے نکلے گا اب یہ ایک پتی نکل جانے کے بعد بڑے پیار سے پوری پتیاں نکل جاتی ہیں یہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہوا یہ دیکھو یہ ساری پتیاں نیچے گر جائیں گی اب دوسرے چیمبر میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ چیمبر ہمارا کھالی ہو چکا ہے یہ چیمبر ہمارا کھالی ہو چکا ہے اس کی پتیاں جھڑ چکی ہیں ساری اب اس کو ہم نیچے اتار کر رکھ دیں گے اور یہ دوسری چیمبر کا بھی ہم کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں چیمبر پتی لگایا گا ٹھوک دے چیمبر پتی کیوں لے گئیں گے جہاں برپتشیں نہیں گئے چیمبر پتی کیوں لے گا ٹھوک دے چیمبر پتی کیوں لے گا ٹھوک دے چیمبر پتی کیوں لے گا ٹھوک دے چھاٹ کے دیکھ لے کوئیسا نکلے گا تو وہ نکال لے چیمبر پتی کیوں لے چے.. strengthening کریں گے تو دوستو آپ نے دیکھ لیا یہ کتنے پیار سے پوری ساری چمبر پتیاں نکل گئی تو ایسے ہی چمبر پتی یا چمبر چھینی لے کر آپ آرام سے یہ ساری پتیاں نکال سکتے ہیں اور یہ پتیوں کی صفائی ہو رہی ہے جس میں کیس کی لیمبہ پتی نکالے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں نیکس ویڈیو ماشین ریپیئر کی ہوگی جائے ہند